اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ مہندی مایو میک اپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ یلو اور اورنڈ ڈریس کے ساتھ آپ کو میک اپ ڈیٹوریل کرنا دیکھاؤں گی تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے اپنے فیس کو جو ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد جو ہے میں نے مائشورائزر پرائیمر جو ہے میں نے لگا لیا تھا تو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر بیس بنا رہی ہوں بیس جو ہے میں leyquid foundation ہے جو کہ borges کا�� líquid foundation ہے اسے میں نے بیوٹی blender میں لے کر اور اچھے سے جو ہے میں نے blend کر لیا ہے اپنے فیس کے اوپر اور بالکل بھی میں نے جو اپنا میرا blender ہے اسے میں نے بالکل بھی wet نہیں کیا ہے اور اس کو میں نے بس ایسی ہی dry sponge کے ساتھ جو اچھے سے blend کر رہی ہوں اچھے سے جو ہے اس کو میں blend کروں گی اور سیم اسی جو ہے نا foundation کو میں نے اپنی آئی کیوک پر بھی جو ہے وہ اچھے سے لگا لیا تھا اور اب میں اس کو powder سے set کر دوں گی اور 08 نمبر کا کمپیک پاورڈر میں یوز کر رہی ہوں اور پاورڈر میں تھوڑا زیادہ لگاؤں گی تاکہ میری بیس لانگ لاسٹنگ ہو جائے اور پسینہ وغیرہ مجھے آئے بھی تو میرے بیس خراب نہ ہو اور سمرز ہیں اگر آپ کو سویٹنگ وغیرہ دارے سے باتیں ایک نیشنل پروسس ہے آپ کو سویٹ پروف تو نہیں ہوتا ہے پسینہ تو آپ کو پھر بھی آئے گا تو آپ ٹیشو کے بجائے آپ اپنا جو آپ کا یہ کمپیک پاورڈر کا سپنج ہوتا ہے آپ اس پاورڈر پوف کو جائے جہاں پر آپ کو پسینہ آ رہا ہو تو آپ وہاں پر ان ایریاز پر آپ اسی سپنج کو جائے ہلک ہلکا ٹیپنگ موشن میں جائے آپ اس کو لگا لیا کریں تو اس سے آپ کی بیس بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کے بعد اب میں اپنے فیس کو کر رہی ہوں کونٹور جو گلمرس اس میں جو پیلٹ ہے اس میں سب سے لائٹر شیٹ جیلہ میں نے اٹھایا تھا اور اس سے جائے میں نے اپنے فیس کو جہاں اچھے سے کونٹور کیا اور اسی شیٹ کو جہاں میں نے اپنی نوز کو بھی چاہے کونٹور کیا اپنے فوریڈ کو اور جو میری آئی کا جو کریز لائن جزے ہم کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو بھی جو ہے میں اس شیٹ سے جہاں کونٹور کر لوں گی ٹھیک ہے اور بس اپنی فیس کو کونٹور کرنے کے بعد جو ہے میں بلش لگاؤں گی اور بلچ بھی جو ہے میں نے گلیمرس فیس کا ہی جو ہے وہ یوز کیا تھا اور آپ کی اپنی چوائی سے اگر آپ نے لپس اگر آپ نے براؤن کرنے ہے تو آپ براؤن شیٹ کے جو ہے وہ چوز کریں اسی حساب سے اور اگر آپ نے پنک سلپس کرنے ہے تو آپ اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ بلچ جو ہے وہ اٹھائیں تو بس یہ کونٹورنگ جو ہے وہ چل رہی ہے میں نے ویڈیو جو ہے وہ فاس فوروڈ نہیں کی تو اسی لیے جائے نا کونٹورنگ کا جو ہے وہ ابھی تک پارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جنہیں میں کونٹور کر رہی ہوں کیونکہ میرا جو ہے وہ براؤن فیس ہے تو اس لیے کونٹورنگ پہ جو ہے وہ خاصا جو ہے میں دھیان دیتی ہوں تو بس یہاں پر فوریڈ بھی میرا بڑا ہے تو اسی لیے میں اپنے فوریڈ کو بھی جو ہے وہ اچھے سے کونٹور کرتی ہوں کونٹور کرنے گرگئے پاکہ بلش ہوں لگا رہی ہے تو میں نے یہاں پہ پنگ پیچھ سا جو ہے نا یہ بلش اٹھایا ہے اور اسے جاہے اپنے چیکز پہ لگایا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کیا کیا ہے اپنے فیس کو کر لوں گی ہائی لائٹ ٹھیک ہے تو بس یہاں پر یہ بلش جو ہے میرا لگ رہا ہے اور بس یہ بلش بھی بس لگ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پہ میں نے اچھا اپنا آئی مییکر جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے یہاں پر جو ہے میں نے ایک میٹیلک شیڈ اٹھایا جو کہ گولڈ سا شیڈ ہے اسے جو میں فنگر سے اپنے آئی لٹ کے اوپر جاو لگا لوں گی اچھا آج کے آئی میک اپ میں میں نے زیادہ کلرز کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی آئی کو پہلے سے ہی کونٹرور جاو کر لیا باتا تو بس یہاں پر میں نے یہ گولڈ شیڈ اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے میں ایک میٹ شیڈ لوں گی اور اس سے جو اپنے کونر کو جو ہے وہ تھوڑا سے ڈاک کر لوں گی اور اپنی کریس پہ بھی سیم اسی شیڈ کو جو لگا لوں گی کیونکہ میرا ڈوبتہ جو ہے نا وہ اورنج ہے تو اسی لئے میں نے گولڈ کے ساتھ جو ہے نا میں نے اورنج شیڈ کو جو ہے وہ یوز کیا اور سیم اسی شیڈ کو جو ہے نا میں اپنی لوور لیش لین کے پاس پاس بھی جو ہے نا وہ لگاؤں گی تو یہاں پر جو میں آپ کو شیڈ بھی ساتا دکھا رہی ہوں تو یہ اورنج شیڈ میں نے لیا ہے اور اسے جہاں میں نے اپنی آئی کے نیچے بھی لگایا ہے اور اسی سیم شیڈ کو جہاں میں نے اپنی آئی کے کورنر پہ اور اپنی کریز پہ بھی جہاں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا اس کے بلینڈنگ کے بعد جہاں میں نے اپنی آئی کے اندر جہاں میں نے وائٹ کا جل کا استعمال کیا تھا آپ کوئی بھی جہاں براؤن اور بلیک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ یلو بھی جہاں وہ لگا سکتے ہیں جو ہے وہ یوز کیا اور بس یہاں پر آئی میک اپ جو ہے میرا چل رہا ہے ساتھ ساتھ دونوں آئی کا میک اپ جو ہے میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں مسکارہ لگاؤں گی اور لیشز جو ہے میں نے پہرے سے لگائی ہی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا میں مسکارہ لگاؤں گی اور ساتھ ہی جو ہے نا میں وہ لگاؤں گی لائنر ٹھیک ہے اور لائنر جو ہے میں بلکل چھوٹا سا ونگ جو ہے وہ بناوں گی اور اپنے بروبون ایریہ کو ہائلائٹ کروں گی اور بروبون ایریہ کو ہائلائٹ کرنے کے لئے جو میں نے شیڈ use کیا ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہائلائٹر جو ہے وہ شیڈ ہے بلکل لائٹسا ڈل گولڈ سا اسے جو ہے میں اپنے آئی کے کورنر پر بھی لگا لوں گی اور سیم اسی شیڈ کو جائیں میں اپنے بروپون ایریہ پر بھی جوہوہو لگا رہی ہوں اور اچھے سے ساتھ ساتھ میں اس کو بلینڈ بھی کر لوں گی کیونکہ بلینڈنگ وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کا کلر رکھا وا جو ہے وہ نہیں لگے تو اسی لیے ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی کلر لگائیں اس کو لگائیں بھی اور ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ بھی کریں اور یہاں پر جو ہے اب آنکھوں کے اندر میرا لگ رہا ہے وائیٹ کاجل تو یہ مرال کا کاجل جو ہے میں یوز کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو کاشیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ بھی میری طرح مرال کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بھی ریزرل وہ اچھے ہیں اور اس کے بعد یہ نوٹ کا 01 نمبر کا تیراکوٹا شیٹ ہے تو اس سے میں اپنے فیس کو ہائلائٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد سیٹنگ سپری سے میں اپنے فیس کو سپری کر لوں گی اچھا سپری جو ہے وہ آپ ہائلائٹر لگانے سے پہلے بھی وہ اپنے فیس پر کر سکتے ہیں جو ہے نا آپ کا جو ہائلائٹر جو ہے نا وہ اچھے سے آپ کو دیکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ آپ کا فیس اچھے سے ہائلائٹر دیکھے تو آپ پہلے سپری کر لیا کریں اس کے بعد آپ اپنے فیس پر ہائلائٹر لگا لیا کریں اور یہاں پر جو ہے میں اپنی ریل لیشز اور اپنی جو میری فیک لیشز ہیں ان کو جو ہے اچھے سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مرچ کر رہی ہوں اور لوور لیش لائن پر بھی مسکارہ لگاؤں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ لائنر لگاؤں گی اور ہمارا آئی میکپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور بس میں نے آپ چاہیں تو گلیٹر بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور تو یہاں پر جو ہے میں نے لیکن کوئی بھی گلیٹر جو ہے وہ یوز نہیں کیا اور یہاں پر آپ دیکھیں میں یہ دو شیٹس کو مکس کر رہی ہوں ان کا نمبر تو ہے مجھے نہیں یاد ہوتا تو اس لئے میں آپ کو شیٹ جانا اپنی ہر ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں میں نے پنک اور اورنج کو مکس کیا اور اپنے لپس پہ جو ہے میں اس کو لگا رہی ہوں اچھا پہلے میں نے لگایا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اورنج جو ہے وہ زیادہ جو وہ لگیا ہے تو پھر میں نے پھر پنک کو بھی جو ہے وہ اچھے سے مکس کیا تک کہ صرف اورنج اورنج ہی جو ہے وہ نہ دیکھے تو اس لئے اورنج اور پنک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ جو کر کے ایک شیٹ جو بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی ہر فیڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ ایک شیٹ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ دو شیٹ کو مکس کر لیا کریں ایک نیا کلر جو ہے وہ بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے میں نے دو شیٹ کو مکس کر کے ایک اپنا لپ کلر جو بنا لیا اور یہاں پر جو ہے میرا میک اپ ہو گیا ہے بلکل کمپلی تو امباری تھی ایرنگز کی تو بس یہاں پر جو ہے میں ایرنگز وغیرہ جب پہن رہی ہوں تو میرا ہو گیا میک اپ کمپلی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ضرور آپ نے مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے تو ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ